ہیلو ای بری وین اسلام علیکم آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آئی لیشز اس سے مطالق تھوڑی سی چھوٹی سی ویڈیو آئی لیشز جو ہوتے ہیں تھک جو آئی لیشز ہوتے ہیں وہ آنکھوں کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں بہت سی لیڈیز جو ہیں ان کو آئی لیشز کو بڑھانے کیلئے لگانے کیلئے اچھا خوبصورت بنانے کیلئے بیوٹی پرڈکٹس اسمال کرتی ہیں بزار سے اور جو کبھی بعض اوقات نقصان کا باعث بھی بنتے ہیں تو آج میں آپ کے لئے ایک چھوٹا سے گھریل اس کا آپ کے لئے شیئر کر رہی ہوں جس کے اسمال سے آپ اپنی آئی لیشز کو بزید خوبصورت بنا سکتے ہیں اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتے آپ نے کرنا یہ ہے کہ کیسٹر آئل یا پھر زیتون کا تیل گرم کرنا ہے تھوڑا سا اس تیل کو آپ نے سونے سے پہلے اپنی آنکھوں پر پلکوں پر لگا سکتے ہیں اگر تھوڑے سے ہلکے ہیں تو آپ آئی بروز پر بھی لگا سکتے ہیں رات کو آپ نے لگانا ہے مسکارا برش یا اوھروئی کی مدد سے اس کے ساتھ آپ صبح کو نیم گرم پانی سے آپ نے واش کر لینا ہے تیل کو ایلو گیرہ جل کے ساتھ ملانے سے بھی اس کا اثر بڑھ جاتا ہے ایلو گیرہ جل بھی تھوڑا سا اس میں آپ کو شامل کر سکتے ہیں تھوڑے سے دو تین روک اس میں بھی کئی ویٹامنز ہوتے ہیں اور جو پلکوں کی نشوہ نوا میں مدد کرتے ہیں اور دوسرا سیکنڈ نمبر پر جو نسکہ ہے وہ یہ ہے کہ کھانے کا چمچ خوشک لیمن کے چھلکے لے لیں اور ایک برتن میں چھوٹی پیالی میں ڈال لیں اور پھر چھلکوں کو بھونے کے لیے زیتون کا آئل یا پھر کسٹر آئل ڈالیں کسٹر آئل جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے بالوں کے لیے سر کے بالوں کے لیے اور آئی بروز کے لیے لیشز کے لیے تو اسے اسے مکس کر کے ایک سے دو ہفتے کے لیے اسے چھوڑ دیں اس کے بعد سونے سے پہلے اس تیل کو صاف مسکارہ برش سے اپنی پلکوں پر لگا سکتے ہیں جیسے آئی لیشز پر لگا سکتے ہیں پھر اسے روزانہ صبح گرم پانی سے دھولیں اس طرح سے آپ کی آئی لیشز جو ہے گھنی ہو جائیں گی اور آئی بروز بھی آپ کی گھنی ہو سکتی ہیں اگر ہلکی آئی بروز ہیں تو آپ وہاں پر بھی لگا سکتے ہیں تو یہ بہت ایک آرامت سا نسخہ مجھے لگا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے مجھے پوشی ہوئی پوشی ہوتی ہے اگر آپ کو یہ میرا چھوٹا سا ویڈیو پسند آئے تو کارلی بیل آکم کو ضرور ہٹ کریں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے اچھی اچھی ویڈیوز کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ